فلن بنی ہیروئید دولاس بنا مائے سکرین پر چھائے جرم کا سائے حقیقت یا افسانہ ہے ہی دھندے کا بہانہ ویلن یا ہیرو فلم دیکھتے وقت ہمیں بار بار احساس ہوتا ہے کہ فلم کی کہانی یا پھر اس کا کوئی کردار ایسا ہے جو یا تو ٹھیک میرے جیسا ہے یا پھر ہمارے آس پاس ہمارے سماس سے اس کا کوئی نہ کوئی جڑاؤ ضرور ہے شاید اسی لیے کہ فلم کو سماج کا آئی نہ ماننے والے فلمکار فلم کا تانہ بانہ بنتے ہی ایسے ہیں کہ درشک اس سے خود کو جڑا ہوا محسوس کر سکیں لیکن تب کیا ہو جب اصل زندگی کے درندے سلور سکرین پر ہیرو بنتے نظر آئیں درشک تو اب بھی خود کو جوڑے گا اس سے لیکن اسے صحیح تو نہیں مانا جا سکتا بڑا سا ورکتا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ اصل زندگی کے خلنائکوں کو سلور سکرین پر نائک بنانا کتنا جائز ہے سوال اس لیے بھی موجود ہے کہ کڈنیپنگ کینگ کے نام سے مشہور ککھیات اپرادی ببلو شروع واسطوں پر فلم بن رہی ہے یعنی ایک اور خلنائک کو نائک بنانے کی کوشش صرف کلا اور دھندے کے نام پر اور اسی اہم مددے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مینیجنگ ایڈیٹر امیتا بگنیوتری جی جڑ رہے ہیں کانگریسی نیتا اکھلیش پرتاب سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اکھلیش جی سواغت ہے آپ کا رویداز مہروترہ جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لکھنو سٹوڈیو سے رویداز جی آپ کا بھی سواغت ہے اس اہم مددے پر چرچہ کریں گے لیکن آج دن ہے رویداز مہروترہ جی کا جی کی تاریف کرنے گا وہ کیوں وہ بتائیں گے ہمارے ایکزیکیوٹیو ایڈیٹر اطول اگرواز جی دولاس بنا مائن سکرین پر چھائیں جرم کا سائن حقیقت یا افسان ہے یہ ہندے کا بہان ویلن یا ہیر نمازکار آپ سبھی کب بہت بہت سواقت ہے آپ کے ساتھ میں اطول اگربال ہوں میں ہوتا تو روز جہاں انج بیٹھا اس کرسی پر لیکن آج تھوڑا سواست ٹھیک نہیں تھا اس لئے آج میں دفتر آنے سے بچ رہا تھا لیکن رویداز جی آپ کی نیک نیتی آپ کی محنت آپ کی ایمانداری نے مجھے آج خراب سواست کے باوجود دفتر آنے کے لئے مجبور کیا سما چار پلس پر کل آپ ہمارے بیگ بولیٹن کارکرم میں بیٹھے تھے بلاتکار کے مدے پر رویداز جی ہم چرچا کر رہے تھے اتر پردیش میں 48 گھنٹوں میں 7 جگہوں پر بلاتکار ہوئے یہ وہ معاملے تھے جو ریپورٹ ہوئے تھے اس کے علاوہ بہت سارے معاملے ایسے بھی ہو سکتے تھے جو ریپورٹ نہ ہوئے ہوں آپ نے کل سما چار پلس پر رویداز جی بڑی ایمانداری سے سویکار کیا کہ کانون ویوستہ میں کھامی ہیں آپ نے وائدہ کیا کہ 24 گھنٹے کے بھیتر آپ کاروائی کریں گے اور آپ نے اپنی کتھنی اور کرنی میں سامنجد سے ستھاپت کیا اس کے لئے سب سے پہلے تو میں آپ کو مکت کنٹ سے مکت ہردے سے آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں میری بدھائی سویکار کریں رویداز جی اور مجھے پتا چلا ہمارے سیوگی گویند پنت راجو ہیں لکھنو میں جو یو پی ہیڈ ہے ہمارے ریزنٹ ریٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کل ایک سوا گھنٹے تک شو کے بعد آفیس میں رہے اس کے بعد رات کے پونے بارہ بجے تک آپ لگاتار کیسز کو فالو کرتے رہے ہم نے ڈیٹیلز آپ کو نوٹ کرائیں تب آپ نے آج شٹھیاں لکھیں کیا 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 کاروائی اس میں کی کیا محنت کی جرح ہم چاہتے ہیں کیا بتائیں تاکہ جو ہمارے تمام جو دوسرے دلوں کے نیتا ہیں آپ کے دل کے بھی نیتا ہیں جو سرکار میں شامل لوگ ہیں وہ واقعی یہ سمجھ پائیں کہ کتھنی اور کرنی میں انتر اگر نہ ہو اور اکشا شکتی درن ہو نیت صاف ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے جنتا کے بھلے کے لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے رویداز جی بلیلی میں جو تھانہ برادری ہے اس کا سپاہی جو شکے شرما ہے جس نے یہ برادکار کیا تھا اس کو نلمبت کر دیا گیا ہے اور اس کے گھتاری کے آڈر کر دیا گئے ہیں ہم نے اس کے بعد ہی مانگ کری ہے کہ اس کو برخاص کیا جائے ایسا ہی رائے بلیلی میں جو بردوکر تھانے میں گھٹنا ہوئی جلاب مہو میں پروہن نگم کے بس سٹینڈ کے پاس جو برادکار جتیلی کے ساتھ ہوا ایسا ہی رامپور جلے میں ملک تھانے میں جو نوالک لڑکی تھی اس سے برادکار ہوا آگرہ میں علمہ دولہ تھانے کے انترگر جو پرکاش نگر محلہ تھا وہاں پر جو ہے برادکار گھٹنا ہوئی حرکہ باد میں ایک مزور کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرنے کا کوشش ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ گھٹنایں اور بھی ہوئی تھی ملیاباد تھانے لڑکنو میں ہے وہاں پر ایک نابج لڑکی کے ساتھ برادکار ہوا تھا اس پر کاروائی کرنے کی بات تھی ایسے ہی لڑکنو مار تھانے میں تناہ دروگہ نے برادکار کرنے کا کام کیا تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا اور اور فجاباد کی اکبر پر تھانے میں بیان لینے کے بہانے بھلائی گئی ایک نابالی جبتی کے ساتھ دروگہ نے برادکار کیا تھا اس میں ان سارے مقدموں کی جانکاری ساسن کو دی گئی اور اس پر سخت کاروائی ہوئی اور جو سپاہی تھا برلی کا جو آپ نے کل کہا تھا سکے سرما اس کو دلمبت کر دیا گیا ہے اور جو تھانہ مال میں دروگہ نے برادکار کیا تھا اس کو بھی گریفتار ہو گیا ہے اور اس کی بھی گریفتاری اور سسپنٹ کرنے کے بعد خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور فجاباد میں اکبر بر تھانے میں جو برادکار کرنے کی اس نے گھٹنا کری تھی دروگہ نے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ گریفتاری اور سسپنٹ کرنے کی کاروائی ہو گئی ہے رویداز جی میں تاریف آپ کی کر رہا ہوں اپنے اٹھارہ کرون درشکوں کے سامنے بینہ لاغ لپیٹ کے کیونکہ جب میں تلخ سوال کرتا ہوں جب امیتاب جی اپنے ترکوں سے اپنے انبھووں سے جب نیتاؤں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں سرکاروں کو گھیرتے ہیں تو یہ ہماری مریادہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے پردیش بنانا ہے پردیش کو تو یہاں پہ کئی سارے رویداز مہردرا چاہیے مکہ منتری جی کے پاس ڈیمانڈ ہے لیکن رویداز مہردرا کی سپلائی کیسے ہو رویداز جی رویداز جی 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 جو جو پہل آپ کر رہے ہیں وہ پہل باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے کل ہم نے تلق شبتوں کا استعمال کیا کل ہم نے سیدھے طور پہ آپ سے باقشیت کی آپ کی بھلوان صاحب کی آپ نے کام کیا ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی آئے ہمارے چینل میں باقی چینل میں بھی جو سن کے کام کے لیے جو انہوں نے ٹائم باؤن کام کیا آپ نے 24 ہنٹے کے بھی تر کام کریں گے لیکن صرف ایک رویدہ سمرترہ سے کچھ نہیں ہوگا سرکار کو یہ کون بتائے گا آپ جو ہے آپ کا نیو سنرل بہت اچھے پریاز کر رہا ہے جہاں بھی گھٹنائیں بھٹنائیں کہیں بھی نہ ہونے پائیں اور اس کو روکا جائے ساسم اس پر کڑھی کاروائی کرے اور آج فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ برات کار کو ہتیا کا پریاز مانا جائے گا آج یہ فیصلہ بھی ہوا ہے ہم نے پریاز کیا اور بات کری ہے کہ جو برات کاری ہوں کسی بیٹی یا ہماری بہن کے ساتھ برات کار کرنے کی ہمت کر بات اخیلی پتاب سنگھ صاحب میں بھی چاہوں گا کہ اگر ہم برے کاموں کے لیے سرکار کو گھیرتے ہیں تو اچھے کاموں پر تاریخ بھی کی جانی چاہیے اچھے کام کیا سرکار کیا اچھے کام ہے کہ مہروترہ جی نے جو اٹھایا اسے آپ اچھے کام مہروترہ جی کی بات کرا رہا ہوں جو انہوں نے آواز اٹھائی اس کی مطاریف کرتا ہوں لیکن سرکار کی جی مداری کیا بنتی ہے یہ خود آٹھ جگہ گنایا انہوں نے جس تین یا چار پولیس عدیقاری ہیں ہاں ہاں ٹھیک بات ابھی تک سرکار نے ان لوگوں پہ ایسے کیوں نہیں لگایا ہاں اتنی ہمت ہے نا ان پولیس عدیقاری کی آپ امیجن کریے یہ مہروتی جی ریجیم میں دو تین کان دو کتنا باوال ہوا تھا ہم یہ کہ رہے کہ ان عدیقاری وں پہ ابھی تک سرکار ایسا روک کیوں نہیں اختیار کر کے دکھائے کہ اور عدیقاری کو روح کام جاتی چھیک بات میں سیمت ہوں کس نے روکا کس نے روکا سرکار کو ان پہ سخت کروائی کرنے کے لیے اور انہی پارٹی کو در در کی ٹھوک رکھانی پڑ رہی کہ کروائی کروانے کے لیے سرکار کے پریاس ہوں کہ سرانک کیسے کریں بلکل صحیح بات بات کو پریاس کرنے کی بات یہ کروائیاں ہو رہی ہے اور سیم ہے کہ جو پولیس کرم چاری ہیں وہ اگر اس طرح سے کر رہے ہیں تو سرکار کے مکھی کو آگیا کر کے ایسی نجیر سامنے رکھنی چاہیے ایسے کرم چاریوں کے روح کام جائیں اکھلیس جی میں دھنیوار دینا چاہوں گا سرکار میں بیٹھے لوگ ادھکاری سبخ لیں گے اور اتر پردیش کو ایمانداری سے اتر پردیش بنانے کی دشا میں ایماندار پر پر ملیں گے یہ سرکار کیا کام ہے سرکار کو سوہمت کرنا چاہیے اور آج دو بلاتکار اور ریپورٹ ہوئے ہیں امبیٹ کر نگر میں چھے ورش کی معصوم بچی کے ساتھ بلاتکار کیا دھرندے نے اور گورک پر میں تو مہردر جی آپ کے پیاسوں سے سبق لینے کی ضرورت سرکار کو سرکار کو ہے اور اس طرح کی چیزوں کو روکا جانا چاہیے تتکال اور مکہ منتری جی کو سارجنک طور پر بیان دینا چاہیے یہ بھی جنت مانگتی ہے یہ کم سم چاہر پر ڈیمان کرتا ہے بیان دینا چاہیے مہردر جی بہت دنیواد آپ کا میں آپ سے بیدا لوں گا لیکن میرے سہیوگی انوش ہمارے ورشت سہیوگی ہمارے منیجنگ ایڈیٹر امیتاب اگنوطری جی چرچہ کو آگے بڑھائیں میرا سواس سہی نہیں تھا لیکن تب بھی رویدہ جی آپ کی جو کرنی ہیں جو کل آپ نے وائدہ کیا اس لئے میں نے سوچا کہ چونکہ درشکوں سے 24 گھنٹے کے بیتر کاروائی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بتانے کا وائدہ کیا تھا اس لئے میں اپنا وائدہ نبھایا اب باری سرکار کی ہے بہت شکری آپ کا بات کرتے ہیں آج کے مددے کی اصل زندگی کا ایک اور خلنائک رو پہلے پردے پر نائک بننے کی طرف اگر سر ہے اس خلنائک کا نام ہے اوم پرکاش شروع واسطو اور بابلو شروع واسطو جو فلال جیل میں بند ہے اور جس کے نام اپہرن فیروتی جیسے دھیروں ماملے ہیں یعنی ایک انٹرنیشنل مافیا جلدھی سلور سکین پر ہیرو کے روپ میں نظر آئے گا اب آپ اپنے ہاتھ کو رمیش کے گال سے دوری رکھے گا دن میں یہ پہلوان آجائے گا آپ کو لینے ہزاروں ہزار بار لکھی گئی اور لاخ لاخ بار کہ سنی گئی فلم میں سماج کا آئینہ ہوتی ہیں یعنی فلم میں وہی دکھاتی ہیں جو ہمارے آس پاس دیش دنیا میں ہوتا ہے اس لحاظ سے ہمیں مان لینا چاہیے کہ روپہلے پردے پر جو کچھ چل اور دکھ رہا ہے وہ سوہ آنے سچ ہے لیکن دراصل مدہ پرانا ہے لیکن ایسے میں جب جرم کی دنیا کا ایک اور کوکھیات بادشاہ سلور سکرین پرچھانے سیاری میں جھٹا ہے تو سوال لازمی ہو جاتا ہے جی ہاں کڈنیپنگ کنگ کے نام سے مشہور کوکھیات اپرا دی اوم پرکاش شریباستو اور ببلو شریباستو پر فلم بننے جا رہی ہے ایک فلم جو سماج کو بتائے گی کتنا شریف تھا ببلو شریباستو جسے وقت اور اور حالات مجرم بنا دیا پھر اپنی ادم میں اچھا شکری اور دم کے بھوٹے وہ اپرا کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بن بیٹھا یعنی ہم ترشکوں کو یہ بتائیں گے کہ صاحب اپنا ببلو کتنا ہونہار ہے اس نے کن مشکل حالاتوں میں کامیابی کی بلندی کو چھوا اگر مراد یہی ہے تو معاف کریں سب سماج کا ناغرک ہونے کے ناتے اسے منظور نہیں کیا جا سکتا اور اگر آخری سچ یہی ہے تو ہمارا اعتراض ہے اس سچ سے کیونکہ فلمیں صرف کلا نہیں بلکہ زریعہ ہے ہماری ابھی بیختی کا بیرو ریپورٹ کے ساتھ آلوک ساحل سما چار پلس سلویر سکین پر جرم کے ستاروں کی چمک کوئی نئی نہیں ہے دشکوں سے وولی ووڈ سے لے کر وولی ووڈ میں پرادیوں کا مہیمہ مندن ہوتا رہا ہے ریال لائف مہیمہ